اسلام علیکم میں اپنے چینل فوڈ سیکرٹ فور یو سے آپ کے لیے مختلف پھلوں اور سبزیوں کے فائدے کے بارے میں بتاتی ہوں تو آج میں آپ کو شکرگندی کے فائد کے بارے میں بتاؤں گی شکرگندی بہت سستا سا پھل ہے اس کو انگلیش میں سویٹ پٹاٹوز بھی کہتے ہیں سردیوں میں یہ عام ہوتی ہے شکرگندی کے غزائی اجزاء میں گلوکوز، ویٹمین اے، بی، ای اور سی پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ اس میں کیلشیم، پوٹاشیم اور میگنیشیم بھی موجود ہوتا ہے اس میں بیٹا کروٹین خوب موجود ہوتا ہے فائبر کی مقدار بھی پائے جاتی ہے شکرگندی ہمارے دماغ کے لیے بہت فائدہ مند ہے یہ جسم کو فربا کرتی ہے شکرگندی سکیر اور دیر سے حضر ہوتی ہے قبض کو دور کرتی ہے اس کو اعتدال میں کھانا چاہیے زیادہ نہیں کھانا چاہیے اس میں آئرن کی بھی کافی مقدار ہوتی ہے یہ رشدار غزہ ہے چنانچہ آنتوں میں رکے ہوئے غیر ضروری مادوں اور خوزلات کو خارج کرتی ہے اور ہماری قبض کو ختم کرتی ہے بچوں اور بڑوں اور کمزور بنائی والے افراد کے لیے یہ بہت مفید ہے دل کے امراض کے لیے بھی مفید ہے شکرگندی میں مجود بیٹا کروٹین ہمیں کینسر جیسی مخلق امراض سے بچاتی ہے اور نظر کی کمزوری دور کرتی ہے شکرگندی کھانے سے ہماری شوگر بھی کنٹرول میں رہتی ہے شکرگندی فنگس اور بیٹیریا سے ہمارے جسم کی حفاظت کرتی ہے اس میں پوٹاشیوم کی کافی مقدار پائی جاتی ہے شکرگندی کھانے سے ہماری جل بہت اچھی ہوتی ہے اس میں مجود بیٹیمن اے اور سی کی کافی مقدار ہوتی ہے شکرگندی بلڈ پریشر کو نارمل کرتی ہے شکرگندی روزانہ تھوڑی سی کھانے سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں اور پٹھوں کی کمزوری دور ہوتی ہے اور اسابی قوت کو یہ بڑھاتی ہے شکرگندی ہماری سکن کو بہت اچھا کرتی ہے اس کو گلو دیتی ہے سوفٹ کرتی ہے رنگت کو نکھارتی ہے اور ہماری خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے شکرگندی کھانے والوں کے بال مضبوط ہوتے ہیں اس کو کھانے سے ہڈیاں بھی مضبوط ہوتی ہیں اس میں مجود ویٹیمن ای بالوں کے لیے بہت مفید ہے شکرگندی کھانے سے ڈپریشر ختم ہوتی ہے دماغ کو طاقت دیتی ہے اس لیے شکرگندی کو سپر فوڈ بھی کہا جاتا ہے شکرگندی کے استعمال سے پھےپڑوں کی بیماریوں سے بھی بچا جا سکتا ہے تو اتنے زیادہ فائدہ شکرگندی کے سستی سی یہ چیز ہے تو اس کو ہمیں ضرور کھانا چاہیے موسیقی موسیقی